دوستو میں آج آپ سبھی کے لیے حلدی کے ان چمککاری گونوں کے بارے میں جانکاریاں لکھایا ہوں جن کو جان کر آپ اس کا استعمال آج سے ہی شروع کر دیں گے حلدی آپ کے اہار کو تو کون کر دیتی ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے کئی سواستلاب بھی ہیں یہ گوکاری حرب ہے جس میں کورکورین حلدی کا ایک مکھے سکری گھٹک ہے اس میں انٹی انفیلیمیٹری پرپاہ ہوتا ہے جو شریع کے لیے بہت ہی مجبوط انٹی اکسیڈنٹ کا کام کرتا ہے کچھ گھروں میں حلدی کا پریوک صرف کھانے میں ہی کیا جاتا ہے کیونکہ شاید انہیں ان کے فائدے کے بارے میں پتا نہیں ہے مگر حلدی کھانے کے علاوہ کئی اور چیزوں میں استعمال میں لائی جا سکتی ہے خاص کر شریع میں ہونے والی چھوٹی موٹی پریشانیوں میں حلدی بہت کارگر ہے تو چلیے جان لیتے ہیں حلدی کے انہیں آئیرویدک پائدوں کے بارے میں دوستو اس کا سب سے پہلا فائدہ ہے گھاو کو ٹھیک کرتا ہے حلدی انٹی سیپٹک اور انٹی بیکٹیریل ایجنٹ کا کام کرتی ہے اگر شریع کو کہیں جلا ہو یا کٹا ہو تو حلدی پاورڈر کا چھڑکاؤ کریں ایسا کرنے سے آپ کو رہت مل جائیے دوستو آپ اس کا استعمال دودھ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو نیند نہ آنے کی بیماری ہے تو حلدی والا گرم دودھ پیئیں کیونکہ حلدی والے گرم دودھ میں ٹرپروفین نام کا ایک امینو ایسیڈ ہوتا ہے جو گہری نیند لانے میں سائق ہے حلدی والے دودھ میں کیلشنگی ماترہ زیادہ ہوتی ہے جو آپ کی ہٹیوں کو سوست اور مجبور بناتا ہے اسی کا تیسرا اوپائے انچاہے بالوں کو دور کرتا ہے جی ہاں دوستو حلدی اور ناریل کے گرم تیل کو شریر پر لگانے سے آپ کے شریر کے انچاہے بال بھی دور ہو جاتے ہیں اور آپ کی سکن کومل ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ کو سن بند ہو گیا ہے یعنی کی سورج کی کینوں سے آپ کی سکن جھلس گئی ہے تو بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں حلدی ایک طرح سے سن سکرین لوشن کا بھی کارے کرتی ہے اگر دھوک کے قرن آپ کی سکن میں ٹیننگ ہو گئی ہے تو ٹیننگ کو ہٹانے کے لیے بادام پیسٹ حلدی پر دھائی ملا کر اس کو اپنے چہرے پر لگائیں تھوڑی دیر سے اسے سوکنے دیں پھر پانی سے دھو لیں اس سے ٹیننگ ختم ہو جائے گی ساتھ ہی ساتھ چہرے پر آپ کو نکھار بھی محسوس ہوگا دوستو اگر آپ کے چہرے پر داگ دبے ہو گئے ہیں تو اس سے بھی چھٹکارہ دلاتی ہے حلدی چہرے پر داگ دبا کو ہٹانے میں حلدی کا کوئی جواب نہیں ایک چمچھ حلدی اور ایک چمچھ کالے دل کیوں ایک کٹورے میں ملائیں اور اس کے پیسٹ بنا کر چہرے پر لگا لیں ایسا کرنے سے توچہ ساپ اور نکھری ہو جاتی ہے حلدی اور دودھ کے پیسٹ کو بھی آپ اپنے چہرے پر لگا سکتے ہیں اس سے بھی نکھار ملتا ہے دوستو آپ کے شریر میں اسی بھی پرکار کی سوجن ہے تو حلدی آرام پہ جاتا ہے حلدی میں کرکورین نامک کیمیکل ہوتا ہے جو سوجن دور کرنے کیلئے بہت فائدمند ہے شریر میں چاہے کتنی بھی سوجن کیوں نہ ہو حلدی والا دودھ پین آپ کو ترنت آرام ملے گا حلدی دوائیوں سے زیادہ جلدی آرام پہنچاتی ہے جیہاں دوستو یہ تھی آئر ویدی غلاب حلدی کے آپ آنے والی او بھی مہتون جانکاریوز جننے کیلئے ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں تب تک کے لئے دھنے بات